ناظرین آوان خاندان کے جتے امجد کا نام حضرت عون کتب شاہ ہے جن کا سلسلہ نصب حضرت علی ابن ابی طالب کے بیٹے حضرت غازی عباس علمدار کے ساتھ جا ملتا ہے آوان عون کی جمع ہے اور اس کے مینی مددگار کے ہیں اور حضرت علی ابن ابی طالب کی غیر فاطمی اولاد ہونے کی نسبت سے علوی بھی کہلاتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ آن کتب شاہ بغرض اشاط اسلام پانچ سو بیس ہجری میں بری سغیر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے دو فردان حضرت عبداللہ گولڑا اور محمد قدلان بھی اس سفر میں شامل تھے آپ نے اپنے حسن اخلاق اور بھائی چارہ سے لاکھوں لوگوں کے سینے نور اسلام سے منور کیے اور تقریباً چھ سال جہاں قیام کرنے کے بعد واپس بغداد تشریف لے گئے لیکن اپنی اولاد کو یہیں آباد کر گئے حضرت عون کتب شاہ کا انتقال بغداد میں ہوا اور آپ کو کازمین کے قبرستان میں دفن کیا گیا جبکہ ناظرین ایک اور روایت کے مطابق حضرت عون کتب شاہ محمود غزنوی کے حمرہ جہاد ہند میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے اور آپ کی اولادیں یہاں آباد ہو گئے برکیف حضرت عون کتب شاہ کے بیٹے عبداللہ گولڑا اور محمد قدلان کی اولادیں یہیں آباد ہوئیں اور مختلف قبائل کی شکل اختیار کی وادی سون میں حضرت عبداللہ گولڑا کی اولاد جبکہ ونہار اور کوئے نمک و سکیسر کے دامن میں حضرت محمد قدلان کی اولادیں کسرت سے عباد ہیں حضرت عبداللہ گولڑا کو خانکاہ ڈوگرہ میں شہید کیا گیا تھا جبکہ آپ کے جت دخاقی کو وادی سون کے گاؤں کٹوائی کے قریب امانتن دفن کیا گیا اور وہ مقام آج دادہ گولڑا کے نام سے معروف ہے بعد میں آپ کو بغداد میں لے جا کر دفنا دیا گیا نظرین زلہ کشاب کی حسین و جمیل وادی سون سکیسر امان قوم کعبائی گھر ہے اور اس خاندان کی سب سے زیادہ تعداد اسی علاقہ میں رہیش کذیر ہے جام مادر زاد ولی، حاجی آمد، سلطان الارفین عام شریف، سلطان باہو، سخی محمد خوشحال اور سلطان میدی ان تمام لوگوں کا شمار سائب کرامت اولیاء اللہ میں ہوتا ہے اور یہ تمام لوگ امان قبیلے کے چشم چراغ تھے اور وادی سون کی سرزمین پر ہی پیدا ہوئے ناظرین خاندان مغلیہ کے دور حکومت میں تلہ گام کا علاقہ مکمل طور پر امان قوم کے ماتعد تھا اسی وجہ سے آئین اکبری میں اس علاقہ کو امان محل کے نام سے لکھا گیا ہے امان لوگ شروع سے ہی پرجوش اور جنگجور صلاحیتوں کے مالک تھے جب انگریزوں نے ان کی بہادری کے چرچے سنے تو انہوں نے امان جوانوں سے بھرپور فائدہ حاصل کیا اور امانوں کو کسرت کے ساتھ اپنی افواج کا حصہ بنایا پہلے جنگ عظیم میں اس خاندان کے سپائیوں نے جس بہادری اور جرد کا مظاہرہ کیا اس کا اظہار انگریزوں نے زبردست الفاظ کے ساتھ کیا جنگ کے اختتام پر جب انگریز حکومت نے بہادری کے عزازات تقسیم کیے تو صوبہ دار فتح خان امان کو توب کے عزاز کے ساتھ نوازا گیا ناظرین تقسیم میں پاکو ہن کے وقت مشرقی علاقوں کے امان جو جلندر لدھیانہ اور ہشیار پرم عباد تھے ہجرت کر کے پاکستان آنے لگے تو جے لوگ اس شان و شوقت کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوئے کہ اپنی کوئی عورت ہندووں اور سکھوں کے ہاتھ نہ لگنے دی بلکہ اگر جنگ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ یہ اتنی دہشت رکھتے تھے کہ کوئی اس قوم کے آگے آنے کی جرت ہی نہ کر سکا دوستو اوان خاندان کا شمار برس اگیر پاکو ہند کی بڑی اقوام میں ہوتا ہے جے لوگ پاکستان میں کشاب، خاص کاربادی اسون سکیسر، میاں والی، کالا باگ، چکوال، تلگنگ، سرگودہ، جیلم، اٹک، ہزارہ، سنگولہ، پونچ، اوڑی اور مظفر آباد کے علاوہ اور بھی مختلف علاقوں میں کسرت سے آباد ہیں جبکہ ہندوستان میں جلندر اور امرت سر کے علاقوں میں آمانوں کی آبادیاں موجود ہیں